کل ٹرانسپورٹ چلے گی یا نہیں یہ معاملہ الہج کیا ہے حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت ٹرانسپورٹرز دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے ایسو پیس کے مطابق ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کر دیا جبکہ دوسرے ہی جانب چیئرمین آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ کم کرایاں کم سواریاں قبول نہیں کل ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان تارک سے جو اس وقت انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے عددران کے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا سلمان پھر کل ٹرانسپورٹ چلے گی یا نہیں معاملہ تو کافی الجا ہوا نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب کی جانت سے ایسو پیز کے مطابق ٹرانسپورٹرز کو اجازت دے دی گئی ہے کہ کل سے وہ ٹرانسپورٹ کھولے لیکن اس سلسلے میں ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک دھڑا تو حکومت کے ایسو پیز پر عمل درامت کرتے ہوئے کل ٹرانسپورٹ کرنے کھولنے کو تیار ہے جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے وہ حکومتی ایسو پیز کے مطابق نہیں کل کھولے گا اس وقت ہمارے ساتھ عہدداران موجود ہیں انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے صدر میاں محمد شہزاد لاہور کے جبکہ صدر پنجاب کے بھی شکیل اشرف وڈ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی اور اعلان کیا کہ کل سے ٹرانسپورٹ وہ کھول رہے ہیں حکومتی ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے ان سے مزید اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مرزا صاحب بتائیے گا کل سے آپ لوگ ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں ایسو پیز پر کس طریقے سے عمل کیا جائے گا جو حکومت نے جاری کی ہے انشاءاللہ تعالی جو ایسو پیز گورنمنٹ نے جاری کی ہے منوانو اس پر عمل کیا جائے گا کہ گارڈیوں کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا سوشل ڈسنس کا خاص خیار رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی ڈائیور کنڈیکٹر سمیت تمام پیسنجرز کو گلفز اور ماسک دیے جائیں گے اور ان کو سینٹائز کیا جائے گا صدر پنجاب کے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب بتائیے گا کہ دوسرے جو آپ کے بھائی ہیں ٹرانسپورٹرز ایک دھڑا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کل سے ٹرانسپورٹ کھولنے کے لیے کیا ان کے تحفظات ہیں ان کے ساتھ آپ نے مل بیٹھ کر کیوں یہ ایک فیصلہ کیوں نہیں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے ہمارے ساتھ ایگری کر گئے انشاءاللہ آج سے بارہ بجے کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی فنکشنل ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ جی ٹرانسپورٹ چلائیں گے ہمارے ان کے ساتھ معاملہ تیہ پاس پا گئے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ حکومت نے جو کہا ہے کہ کم کرائے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس پر انہوں نے تحفظات کیا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چلائیں گے باتیں ایس اوپیز آنے سے پہلے کی ہیں جب ہم نے ان کو ایس اوپیز بتایا ہے جو منوان وہ ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کو دیئے تھے تو اس میں تقریبا نائن سیونٹی فائی پرسن ہماری بات مان لگی ہے مزار شیزاد صاحب مجھے یہ بتائے گاڑی کے اندر تین فوڈ کا فاصلہ کیسے قائم رکھا جائے گا سر وہ تو ایس اوپیز میں کوئی ایسی شرط ہی نہیں ہے میں نے تمام ایس اوپیز پڑے ہیں بغور مطالعہ کیا ان کا اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ دو سیٹوں پر ایک سواری بٹھائی جائے یا تین والی پر دو بٹھائی جائیں میں نے بغور مطالعہ کیا ہے اور الحمدللہ ہم اس پر عمل کریں کن کن ایس اوپیز پر عمل درامت کا کہا ہے دیکھیں جی اکومت نے کہا ہے کہ جو سواری بس میں سوار ہو رہی ہے اس کو دیس انفیکٹ کرنا اس کو سینیٹائز کرنا پھر اس کو گلوز دینا ماسک دینا ماسک اور ہینڈ سینیرائزر آپ دیں گے ہم دیں گے ہم دیں گے اور جب کوئی پسنگر آتا ہے ہم سے ٹیگٹ وغیرہ مانگتا ہے تو ہم اس سے شوشل ڈسٹینس یعنی تین فٹ کا فاصلہ رکھیں گے اور انشاءاللہ باس کے اندر بھی آپ کو دکھائیں گے اگر کال آپ تشریف لائیں تو انشاءاللہ تین فٹ کا فاصلہ انشاءاللہ لعزیز شوشل ڈسٹینس رکھا جائے گا آپ کو دکھا دیں گے یہ آپ نے گفتگو سنی ہے انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے عہدداران بہت شکریہ جو اس وقت انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے عہدداران کے ساتھ موجود تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ ایس او پیس کے مطابق کل سے ٹرانسپورٹ ضرور چلے گی کیونکہ ہمارے پچھتر فیصد جو ہماری بات تھی ہم نے جو ایس او پیس دیا تھے وہ مان لیا گئے ہیں بہت شکریہ سلمان آپ کا اسی حوالے سے بات کریں تو آل باکستان ٹرانسپورٹ از اسوسییشن کا مشہود فیصلے پر ٹرانسپورٹ چلانے سے انکار چیئرمن اسمت اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ کم کرایا اور کم سواریاں کسی بھی صورت قبول نہیں ٹرانسپورٹ کا رکا پہیا ابھی چلا نہیں کہ معاملہ پھر علج گیا پیر سے بسیں نہیں چلیں گی ٹرانسپورٹرز نے اعلان کر دیا چیئرمن آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسییشن اسمت اللہ نیازی کی دیگر ٹرانسپورٹرز کے ہمرا پریس کانفرنس فیصل موورز کے خاجہ احمد شہزاد نیازی ایکسپریس کے بجاش نیازی اور دیگر بھی موجود تھے اسمت اللہ نیازی نے کہا کہ حکومت ہماری موشاورت سے ایس او پیس بنائے تب ہی ٹرانسپورٹ چلے گی فیصل موورز کے آنر خاجہ احمد شہزاد نے کہا کہ مسافروں میں کمی کے ساتھ کرایا بھی کم لیں ایسا ممکن نہیں ہے ٹرانسپورٹ کی جانب سے اعلان کے بعد اب عوام حکومتی فیصلے کی منتظر ہے کیمرامین یاسر کے ساتھ شبیر حیدر زفر لاہور نیوز